بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو ایمز این ہنی چینل ہاو آئیو آل امید کرتی ہوں آپ سب خیر خرید سے ہوں گے تو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں جی بیف پلاو کی ریسپی جیسا کہ آپ نے میرے تھم نیل پہ بھی دیکھا تو یہ اتنا کچھ مزے کا بنتا ہے نا آپ میرے طریقے سے بنائیں گے نا تو اس عید پہ آپ کی تو واہ واہ ہو جانی ہے یعنی کہ اتنا ہی یہ ٹیسٹی بنتا ہے نا تو ابھی میں نے یہ لے لیا تھا بیف یہ دیکھیں میرے پاس ابھی پڑا ہوا تھا نا فریز ہوا ہوا تو اسی طرح کا دیکھیں گوشت ہوتا ہے اس پہ قربانی پہ بھی ساری گول بوٹی ہوتی ہے تو میں نے بھی ایسا ہی لیا ہے اور یہ میں نے ککر میں ڈال دیا تھا ساتھ میں یہ سپائیسز تھے اس میں میں نے ڈالا ہوا ہے گرم مسالہ کالی میرچ ہے ثابت دھنیا ہے لسہ ندرک ہے اور نمک بھی ڈالا ہے میں نے اس ساتھ میں سونف بھی ایڈ کی ہیں تو یہ سب کچھ ڈال کے اب میں اس کے اوپر لڈ کر دیتی ہوں ککر کو تاکہ یہ یخنی اچھی سی بھنتی رہے اور اس کے بعد اب میں رائس کی طرف آ جاؤں گی نا یہ ساری اچھی سی پلیئر ساف کر لوں میں سارے مسالے اتر جائیں نا تو یہاں پر اب یہ گلتہ رہے گا اور اب میں لے لیتی ہوں ایک بڑا سا دیکچہ کیونکہ میں نے رائس لیے تھے جی دو کلو ٹھیک ہے سائز کر کے میں نے لیے تھے اور اب میں نے ایک پیالی ڈال دیا تھا آئل کا اور یہ تین سے چار پیاز ہیں جو میں نے کارٹ کے رکھے ہوئے تھے تو وہ میں نے اب آئل میں ڈال دیا اچھا ان کو نا اچھا سا براؤن کرنا ہوتا ہے نا انینز کو کیونکہ یہ اچھے براؤن ہوں گے نا تو پلاو کا کلر بھی بڑا اچھا ہوتا ہے اگر یہ لائٹ سے براؤن ہوں گے نا تو وائٹ وائٹ سا بھنتا ہے پلاو جو کہ مجھے خود سے پسند نہیں ہے نا تو میں تھوڑا سا پیاز کو ڈار کلر دیتی ہوں تاکہ پلاو کا کلر بہت اچھا ہے تو ابھی میں نے لسہ ندرک ڈالا ہے نا تو پھر بھی میں کہہ دی تھی تھوڑا سا پیاز کو اور براؤن کر لیتی ہوں تو اس کے بعد میں لسہ ندرک کو ساتھ میکس کر دوں گی تو بس اب ٹھیک لگ رہا تھا مجھے تو اب میں نے سارا میکس کر دیا تھا لسہ ندرک اس کے ساتھ ہی اور تھوڑا سا اس کو بھی ساتھ بھونتی ہوں کیونکہ علاق سے یہ اخنی تو بھن رہی ہے نا تو اب مجھے گوشت تو لسہ ندرک کے ساتھ نہیں بھوننا تو اس لئے پہلے میں نے ڈال دیا ہے لسہ ندرک تاکہ یہ تھوڑا سا اس میں پک جائے گا پیاز کے ساتھ تو چلیں اب اس میں میں باقی کے ڈالتی ہوں چیزیں اب سب سے پہلے میں ڈالتی ہوں ٹماتر اور ہری مرچ ٹماتر بھی میں نے چار سے پانچ لیے تھے اور وہ میں نے گول گول کار دیا تھے تاکہ یہ اچھی طرح سے جب میں ان کو بھونوں کی نہ اچھی طرح سے مکس ہو جائیں گے پھر ان کے چھلکے بھی اتنے نظر نہیں آتے ہیں اور ساتھ میں میں نے ڈالی ہے ہری مرچیں جو کہ چار سے پانچ تھی اور میں نے تھوڑی سی باریک کارٹی تھی تو وہ کارٹ کے بھی میں نے اب اس میں ڈال دی تھی اور اچھی طرح سے اس کو بھی مکس کر رہی ہوں اچھا اس کے بعد اب میں نے ڈالنے ہیں سپائسیز تو وہ میں آپ کو ساتھ ہی دکھا دیتی ہوں نمک تو اس میں کافی زیادہ ڈالتا ہے پلاو میں یہ دیکھیں کتنا زیادہ میں نے ڈالا ہوئے اور ساتھ میں میں نے ڈالا تھا پیسا ہوا گرم مسالہ تھا اور پیسا ہوا سوکا دھنیا تھا اور تھوڑی سی لال میش ڈالی تھی صرف کلر دینے کے لئے اچھا تو یہ دیکھیں اب یوخنی کتنی اچھی سی یہاں پر بوائل ہو رہی ہے تو اس کو میں ساتھ دیکھ رہی تھی اور یہاں پر اب میں اس کو ہلا دیتی ہوں مسالے کو اور اب جب یہاں پر ٹماٹر تھوڑے سے سافٹ ہو گئے ہیں تو اب میں اس میں ڈالتی ہوں یوگرٹ یہ دیکھیں میں نے آدھی پیالی یوگرٹ لیا تھا اور اس کے اندر میں نے دو کھانے کے چمل ڈالا تھا بریانی مسالہ تو بریانی مسالہ ڈالنے سے یہ کہ اس میں بڑی اچھی خوشبو آ جاتی ہے پلاو میں اور ٹیسٹ میں بھی تھوڑا فرق پڑتا ہے تو بریانی مسالہ تھوڑا سا ڈالا کریں کہ اس سے بڑا اچھا مزہدار سپلاو بنتا ہے تو خیر اب اس کو اچھی طرح بھونتی ہوں اور یوگرٹ کو بھی میں نے اچھی طرح ہلا دیا تھا تاکہ پھر وہ اگر نہ ہلا ہونا تو وہ پھڑ جاتا ہے اس کی گھٹلیاں بھی بن جاتی ہیں تو اچھی طرح سے دیکھیں کافی دیر میں نے اس کو اچھا سا بھونہ ہے یہ دیکھیں کتنا اچھا سارا مسالہ بھونہ جا چکا ہے نا تو وہاں پر گوشت بھی بہت اچھا سا گل گیا تھا اس میں سے یخنی میں سے میں نے بوٹیاں نکال لی تھی یہ لگ کر لی تھی اور یہ دیکھیں اب میں ڈال رہی ہوں یہ گوشت اس مسالے کے اندر تو اب اس کو تو بھوننے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ بھوا ویلسہ ندرک کے ساتھ تو اب میں ڈائریکٹ ہی یخنی ڈال دیتی ہوں جو کہ میں نے چھان لی تھی شوچو کیسے ہو شبیٹا شبیٹو دیکھیں جو رشبیٹی کو چیک کر لے یہ تھی بلی ہو گئی یہ تھی بلی ہو گئی یہ بچے کہہ رہے تھے ادرہ کوئی فیشر آیا وہ اس کو پکڑنے کے لئے گئے دیکھتے ہیں یہاں پر کوئی ہے کہ نہیں ہرمین یہ لے کے جئے کل بھی آیا تھا تو فوہد نے اسی طرح کی ایج رکھا تھا لو برڈ کا تو وہ ان کے پاس آ گیا تھا وہ ہرمین پر ٹرائی کر رہے کہ اگر وہ پھر آ جائے تو میں پھر اس کو پکڑ دوں گا کدھر ہے بیٹھے ان کے پاس کدھر ہے ارمین ادھر ٹرائس پہ نہ چلا ہے ادھر تو کوئی نہیں نظر آ رہا کل بھی لب برڈ کے اوپر بیٹھ گیا تھا نہ آکے ان کے کیج کے یہاں پہ اڑا ہے وہ اڑ کے چلا گیا وہ چلا گیا وہ اس والے پر بیٹھ گیا ہے ادھر جا کے بیٹھ گیا ہے یہ آیا یہ اوپر اوپر والی گیلری میں یہ وہ اوپر ہے نا نہیں آرہی تو آر جائے ٹرائپ لگایا ہوگا پھر ہم نے فشری کے لئے گریم فشری کے لئے چلیں ساتھ ساتھ تھوڑا سا دیکھیں ہمارا برڈ کو پکڑنے کا کیسا رہتا ایکسپیرمنٹ آتا بھی ہے وہ کہ نہیں تو ہم بس اس کے ساتھ ہی لگے ہوئے تھے اچھا خیر اب میں نے رائس ڈال دیئے تھے جو کہ میں نے تقریباً پونہ گھنٹا رکھے تھے پانی میں سوک کر کے ٹھیک ہے یہ دو کلو چاول تھے اور اسی حساب سے پھر میں نے یخنی بھی ڈالی تھی اور اب میں اس کا پانی تھوڑا ڈرائی کاری تھی نا تو ابھی تو اس میں ہے تھوڑا تھوڑا یہ دیکھیں کیونکہ ہم ڈبل ڈالتے ہیں نا پانی رائس کے حساب سے ڈبل پانی ہوتا ہے تو یہ تھوڑا بھی ہے تھا اس کو بھی تھوڑا ڈرائی کاری تھی میں اور تب تک میں نے سوچا ساتھ رائتہ بنا لیتی ہوں تو میں نے پیاز بھی کٹ کیا ہوا تھا کھیرے تھے ٹماتر تھا اور ساتھ میں یوگرٹ جو میں نے گھر میں لگایا ہوا ہوتا ہے تو یہ دیکھیں اتنا سا ہی رہ گیا تھا تو میں نے کہا چلیں یہ سارا آپ ڈال دیتی ہوں اس رائتے میں تو یہ اچھا سا بھن جائے گا تو اس کے اندر پھر میں نے ڈالا تھا چارٹ مسالہ اور تھوڑا سا زیرہ ڈالا تھا جو گراش ہوا ہوا تھا نا تو اس سے بڑا مزے دار سا رائتہ بھن جاتا ہے نا بہت سمپل ہوتا ہے لیکن بہت ہی ٹیسٹی ہوتا ہے تو یہ گھر کا یوگرٹ تھا نا تو دیکھیں کتنا اچھا تھک سا بھن گیا ہے نا رائتہ تو بڑا مزے کا لگ رہا تھا یہ خیر اس کو اب سائیڈ پہ کرتی ہوں اور اب پلاو کو دیکھوں گی تو اس کا کافی سارا پانی ڈرائے ہو چکا ہے اب اوپر ڈالنی ہے ہری میرچ کیونکہ اس سے بھی بڑی اچھی خوشبو آتی ہے نا پلاو میں تو اب اس کو کور کر دیتی ہوں اور اوپر سے میں اس کے اوپر ویٹ رکھ دوں گی تاکہ اچھی طرح سے نا اس کے اندر اس کی سٹیم رہے اور رائس اچھے سے گل جائیں تو بہت ہلکی آنچ کرتی تھی میں نے اس کی میں آپ کو دکھاتی ہوں تو پتہ نہیں نظر آئے گی کہ نہیں تو بس خیر ہلکی سی آنچ میں نے اس کی کی ہوئی تھی اور تقریباً میں نے اس کو کچھ بیس سے پچیس منٹ رکھا ہوگا دم پر اور اب میں اس کا دم کھول رہی تھی اور یہ دیکھیں مزے دار سا ما شاء اللہ سے اتنا مزے کا لگ رہا تھا نا اچھا اتنے اچھے نکھرے نکھرے تھے نا جاول ایک ایک دانہ الگ الگ تھا تو اتنا اچھا یہ پھیلتا ہے نا جاول یہ جو ہمارا اس دفعہ آیا تھا نا میں نے اس کا برینڈ آپ کو پہلے بھی بتایا تھا نا تو یہ بہت ہی اچھے رائس ہیں بہت ما شاء اللہ نا اس کا گرین سب نے انجوائی کیا تھا میں پہلے اپنی پلیٹ کا آپ کو ریویو دوں گی یہ دیکھیں ما شاء اللہ گول گول بوٹیا جیسے کہ بڑی عید پر ہوتی ہیں تو وہی والی بلکل لکھا رہی تھی بڑی عید کی تو میں اب اس کو جب کھا رہی تھی تو مجھے تو اتنا مزے کا لگ رہا تھا لیکن بوٹی تھوڑی سی گرم تھی نا تو اس وجہ سے توڑنے میں مشکل ہو رہی تھی لیکن ہے بہت ہی تیسٹی بنا تھا تو یہ تو میرا ریویو تھا میری پلیٹ کا تو باقیوں نے بھی بہت اچھے اس کے ریویوز دیئے تھے وہ بھی میں آپ سے شیئر کرتی ہوں تو ان کو کیسا لگا تھا اور ساتھ میں آپ کو کہوں گی کہ میرے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں اور مجھے فل سپورٹ کیا کریں آپ کو کیسا لگیا آنٹی جی آپ نے پلیٹ دوسری نہیں لیا آپ نے یہ لے لیا اور مہینو آپ کو مزے کہنا فوات آپ کو بہت مزے گا بہت سابنے بہت سابنے بہت سابنے مزے کہ بسم اللہ پڑی ہے بانا آپ کو مزے گا ماما کیوں نہیں آئی وہ ماما گھر پہ گھر پہ پیزان کو لے آتے پیزان کو کھا وہ انہوں نے رائیس چھوڑے ہوئے آنا کھانے یہ آپ عید کے دنوں میں ہم دیکھیں گے پھر آپ چھوڑتی ہیں یا نہیں شہیئے اتنا مزے کا بنہا ہے ماشا اللہ مانا تینکیو یا نظر باس سے کچھائے آمین اللہ کرے عید پہ بھی ایسا ہی بنجے بہت نکھلے نکھلے گا ایسا جی عید پہ دھوڑی گھڑ بڑھ ہو جاتی ہے ہم ایسے ٹھیک بنجے بہت بڑا بیچہ بہت بڑا ہوتا ہے چلے اللہ کرے اچھا بانجے اسی طرح یہ بیف سارا ہی ہوتا ہے آپ لوگ بھی بنائیں عید پہ بہت مزے کا بنتا ہے ایسے پلاو عید پہ جلدی ہوتے ہیں نکوش بہت زیادہ ہوتے ہیں عید پہ کون تلید بڑا لگا بڑا چل سائی دو چھوٹوں میں بنا لیں یہ پی ٹھیک ہے سبان نے اچھا مشورہ دی ہے چلے اب ہم اپنا کھانا کھاتے ہیں دو سبسکرائب ایمزن ہنی اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ